ویڈیو دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہم سب خیلیت سے ہوں لے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اوپو ای سیمیٹی سیکس یعنی کی اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی اوپو کو کوئی بھی مارڈل ہو اس کا جو ڈیمو ہے ڈیمو ورزن جو ہوتا ہے وہ ٹسٹنگ کے لیے جو یا پھر شوپ پہ جو دیتے ہیں اوپو والے تو ان کو ڈیمو میں ڈیمو ورزن کر دیتے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے ریموو کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ آپ کو اس کا جو ڈیمو ہے وہ ریموو کرنا دکھائیں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے ہمارے بعد جو ڈیمو فون ہے ہم نے اس کو ہون کر دیئے اب یہاں پر ہم نے اس کو ایسی چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈیمو آنا شروع ہو چکا ہے اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ چلتا رہتا ہے جس کے وجہ اس کی جو بیٹری ہے اس کو بھی کافی سارا یہاں پر فرق پڑتا ہے جو اس کی بیٹری ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پر آپ یوز تو کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز پرابلم دیتی ہے باروں تو جو اس کو کمپلیٹلی ریموو کا طریقہ ہے وہ کیا ہے ریموو کیسے کریں گے جیسے کہ بھی آپ سکرین کے نوٹفکیشن بار پہ بھی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دیمو فون جہاں پر آپشن آ رہا ہے سو اب دیمو فون سے ہم اس کو ایکٹیو نارمل فون پہ ہم کنورٹ کریں گے اس کے لیے کون سا طریقہ ہے کیا کریں گے سو سب سے پہلے آپ نے کوئی سے بھی ایک الگ انڈروائیڈ فون لے لینا ہے فون لینے کے بعد اس کے اندر آپ نے کوئی بھی اپنا ایکٹیو آپ نے جی میل وغیرہ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو اس کے اندر آپ نے سائن این کر دینا ہے اب جیسے کہ آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اب اس میں جو میرے پاس ایک فون ہے اس پہ جو میرا جی میل لگا ہوا ہے سو اب میں کیا کروں گا وہی والا سیم جی میل اٹھا کے دوسرے موبائل فون کے اندر سائن این کروں گا سو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو اول فون جو کہ میں یوز کر رہا ہوں اس کے اندر جو میرا جی میل لگا ہوا ہے اب وہ ہی جا کر جہاں پر میں سائن ان پر اس کو سائن ان کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کہ سائن ان میں نے اوریڈی کر کے رکھا ہوئے یہاں پر تاکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے یعنی کہ ویڈیو کو جتنا شارٹ ہو سکے جتنا شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے سو یہاں پر گوگل کروم پر جائیں گے کروم پر جانے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے فائنڈ مائی فون فائنڈ مائی ڈیوائس ٹھیک ہے سو فائنڈ مائی ڈیوائس لکھ کے جہاں پر آپ نے فائنڈ والے جو فسٹ ہے اس کی جو ویب سائٹ لنک ہے آپ نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد جہاں پر آپ نے اس کے اندر پھر سے جو آپ کا ای میل ایڈریس پلس آپ کا جو پاسفرڈ ہے اس کے اندر آپ نے وہ ڈائل کر دینا ہے تو وہ کرنے کے بعد سائن ان کرنے کے بعد پھر آپ ویب میں اس کے جو سائن ان ہو جائیں گے اب یہاں پر اس کی جو پرمیشنز ویہ رہا ہیں وہ آپ نے اس کو الاؤ کر دینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے الاؤ کرنے کے بعد یہاں پر سکرین کے بلکل فرانٹ پہ ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی جو یہ والی جی میل ہے یہ کتنے موبائل فون کے اندر سائن ان ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو کتنے موبائل فون کے اندر یہ سائن ان ہوئی پڑی ہے تو اس میں سے یہاں سے آپ جو بھی آپ کے ادھر ڈیوائیسز ہیں آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہو ایزیلی یہاں پر آپ دوسرے فون کی آئی ایم ای آئی نمبر اس کی جو لوکیشن سب کچھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے راوہ یہاں پر آپ کو اور بہت سارے آپشن دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو سیمپل پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ چیز سرچ کی سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس اب یہ والا جو ڈیوائیس ہے ہم نے اس کی جو دیکھنا ہے یہ کون سا ہے اس کا جو مادل وغیرہ سب کچھ ہم نے یہاں پر ایکول کرنا ہے جو ان سے بھی مادل ہے جو اس کی فون کی انڈروائیڈ ورجن کا ہے ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اگر وہ موبائل ایکٹیو ہے وائ فائی ہے لیٹا پہ تو جو پرانا موبائل ہے جس سے ہم ایسس کرتے ہیں اس سے ہم اس کی بیٹری تک دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس ڈیوائیس کو آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپشن دکھائی دیں گے جس میں سے ایک آپشن آپ کو یہاں پر ای ریز آف ڈیوائیس کا جو آپشن ملے گا تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل ای ریز پر کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے پھر جو آپ کے ای میل کا جو پاسفرڈ ہے یہاں پر اس کو کنفرم کر دینا ہے جب آپ اس کو کنفرم کریں گے یہاں پر آپ کے پاس آپشن آئے گا پرمیشنز کا سو آپ نے جو پرمیشنز ہیں وہ ان کو اللاؤ کر دینا ہے ٹھیک ہے سو اللاؤ کرنے کے بعد جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے فون پر آپ جہاں پر رنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے رنگ والا آپشن بھی ہے سو آپ رنگ رنگ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں سو فی الحال ہم نے اور چیز کرنی ہے تو جہاں پر ہم نے ریسٹ اس کو ای ریز آف ایسز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو موبائل ہے وہ جسٹ اس کے اندر وائی فائی یا ڈیٹا کنیکشن ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ریسٹ کر دیا اب جب یہ آن ہوگا تو ہم نے اس کو ریکوری موڈ پر ڈالنا ہے اور ریکوری موڈ پر ڈالنے کے بعد کچھ ہم نے یوں اس کو اس کی جو وائب ہے ہم نے وہ اس کے ہارڈ ریسٹ میں یعنی کہ فارمیٹ کرنا ہے اس کو اب فارمیٹ کرنے کے بعد یہ سین ہے کہ جو ایک ڈیوائس ہے وہ ہم کر دیں گے سائیڈ پہ اور جو دوسری ڈیوائس ہے اس کو ہم ریٹ کریں گے تھوڑا ٹائم تاکہ وہ کمپلیٹلی یہاں پر آن ہو سکے تو یہاں پر تھوڑا سا ویڈیو کو فارسٹ کیے دیتے ہیں تاکہ اور ویڈیو کو مزید سے مزید چھارٹ کیے جائے ویسے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی سو ڈیوائس کو کمپلیٹ جو آن ہونے کا ٹائم لگتے ہیں تو تھوڑا سا میں ویڈیو کو فارسٹ بھی کر دیتا ہوں سو یہاں پر فائنلی جو اس کی جو سیٹنگ آپ ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پھر اس کی جو سیٹنگ ہے وہ نارمن آپ نے سیٹنگ بنانی ہے یہاں پر سو فرسٹ افوال جہاں پر آپ کی جو بھی لینگویج ہے جو ایزی آپ کو لگتے ہیں وہ آپ اس کی سلیک کریں جو مینویل اس کی سیٹنگز ہیں آپ وہ کنیک کریں سوری آپ وہ سلیک کر کے اس کو نیکسٹ پہ آپ کرتے جائیں اور اگر اس کو آپ دیکھیں کہ ایف آر پی وغیرہ ہے جیسے کو اپو کے لیے سٹار ہیش ایٹ وان ٹو ہیش کا ہم کوڈ ڈائل کرتے ہیں سو چونکہ اس میں ایف آر پی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ایک تو ای میل تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ای میل کیا ہے کون سے ای میل ہے ٹھیک ہے سو اب ہم نے نیکسٹ یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے اس کے اندر اپنا جو وائ فائی کنیکشن ہے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو نیکسٹ نیکسٹ پہ یہاں پر اس کی جو سیٹنگز ہیں ہم نے وہ والی اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم نے کر دینی ہے اب وہ سیٹنگ کرنے کے بعد جہاں پر تھوڑے سے پلی سرویسز جو ہیں وہ اپڈیٹس ہوگی رہا ہوں گی یا ان کی جو اپڈیٹس ہیں وہ انسٹالیشن پہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتی ہیں سو یہاں پر پھر میں اگین تھوڑی سی جو ویڈیو ہے ویڈیو کو فاسٹ کروں گا تاکہ یہاں پر زیادہ ٹائم ہمارا نہ لگے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپڈیٹس کا جو آپشن تھا وہ بھی اب نیکسٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر جو سیٹنگ ہے نارمل ہم نے اپنی سیٹنگ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سو اور جہاں پر آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے سو گئیز یہ والے جو میتھر ہے ڈیمو ریموف کا آپ کسی بھی جو کوئی بھی فون ہے وہ اپو وغیرہ جو کسی قسم کے بھی آپ کر سکتے ہیں سو یہاں پر دیکھیں ایف آر پی تو اس نے مانگی نہیں ہے یہاں پر ڈائریکٹ سکپ کا اپشن ہمیں مل چکے ہیں تو ہم یہاں پر نارملی سکپ کریں گے سکپ کرنے کے بعد جہاں پر جو اس کی فنشنگ آپ جو سیٹنگ ہے ہم نے ایٹلیس وہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر ہم نے کوئی لاکھ واکھ ہم نے سیٹنی کرنا نہ کوئی ادھر اکاؤنٹ یہاں پر لیٹر پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے ایمپورٹ ڈیٹا یہاں پر سکپ پھر کر دیں گے پھر سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ویلکم سکرین تھی وہ آ چکی ہے یہاں پر گیٹ سٹارٹر پر کلک کرتے ہیں سو گائیز فائنری جو ہمارا فون تھا وہ ڈیمو سے اب نارمل ایکٹو میں کانورٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی جو سیٹنگز بغیرہ ہیں وہ جو کچھ بھی آپ نے کرنی ہے وہاں پر آپ کر لیں اب آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کا اولڈ میں یہاں پر اپشن آ رہا تھا کہ ڈیمو ورجن ڈیمو فون اب وہ والا یہاں سے اپشن چلا گیا ہے بلکل جو اس کی سیٹنگز ہیں بلکل اکی کلیر ہو چکی ہے اب آپ اس فون کو نارمل کی طرح یوز کر سکتے ہو اب اس پر آپ کو کوئی بھی ڈیمو کا جو ایڈویٹائز بغیرہ ہیں ان کے کچھ بھی یہاں پر بلکل بھی یہاں پر نہیں نظر نہیں آنے والے اب آپ اس کو بلکل نارملی یوز کر سکتے ہیں وہ تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے لیکن وہ جو ڈیمو والا کام تھا وہ اس سے آپ کی جو انشاءاللہ سے یہاں سے آگے جان چھوٹ جائے گی اور آپ ایزی لی یہاں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس فون کی اگر ڈیٹیل کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ اس کی موڈل اور یہاں پر اس کے چیک کر سکتے ہیں انڈرائیڈ ورجن فغیرہ انڈرائیڈ الیون میں ہے اپو ایس ایم ایسکس ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اس کی جو سیٹنگ ہے بلکل یہاں پر کلیر فینشنگ آپ کر دی گئی ہے سو یہ بڑا ایزی میتھر ہے آپ کسی بھی فون کو جو ڈیمو وغیرہ آپ نے ریبوف کرنا ہے سب سے بیسٹ اور جو شارٹ ہے نا وہ یہی ہے آپ اس کو کوئی بھی فلیش فائل وغیرہ یہاں پر نہیں لگائیں نہ کچھ زیادہ آپ لبی چوڑی یہاں آپ اس کے ساتھ کہانیے کریں بس آپ کے ساتھ یہاں ہی کریں اس میتھرڈ سے آپ اس کو ایسک کر دیں دوسری ایمیل کی اس مدد سے تو آپ کو جو موبائل فون ہے وہ انشاءلہ سے یہاں پر کلیر ہو جائے گا جسٹ آپ کو کسی بھی ادھر جو آپ کو اپو کا یہ کوئی بھی آپ موبائل لے لیں آپ کو جسٹ اس کی ضرورت پڑے گی کہ آپ نے وہاں سے اپنے ایمیل کو ایسس کرنا ہے ایسس کرنے کے بعد وہاں پر جو فائن مائی ڈیوائیس کے اپشن پر جا کے ایریس کر دینا ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ ڈیوائیس آپ کی دوسرے ریسیٹ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جو آپ کا جو ڈیمو ورجن ہے وہ بھی ریمو ہو جائے گا تو گائز یہ تھی آج کی میری ویڈیو جس میں آپ کو میں نے اس کی کچھ معلومات دینے کی کوشش کی کہ کس طرح سے اس کے جو ڈیمو ورجن ہے ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا بہت جد ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ